ایڈیٹر انویسٹیگیشن کیپٹل ٹی وی عبدالسطار خان اپنے پروگرام یہ کیا بات ہوئی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے وزیراعظم نواز شریف چیف آف آرمی سٹاپ جنرل راہیل شریف ان میں سے کوئی بھی میرا مہمان نہیں البتہ میرے ساتھ اس وقت میرے پروگرام میرا ساتھ دینے کے لیے ایک اور شریف ضرور موجود ہیں عشر شریف دنیای صحفت کا ایک وزیراعظم نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک چیف آف آرمی سٹاپ ہوتا ہے دنیای صحفت میں بہت سارے آرمی چیفز ہوتے ہیں اور بہت سارے وزیراعظم ہوتے ہیں عشر شریف بھی انہی میں سے ایک ہیں آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں ایک مرتبہ پھر جنرل پرویز مشرف کا ذکر ہو رہا ہے ہر جگہ پر ہر ٹی وی چینل پر ہر اخبارات میں گھروں میں دفتروں میں شاید بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جنرل پرویز مشرف کا ذکر نہ ہو رہا ہو ہم بھی آج ذکر کریں گے جنرل پرویز مشرف کا لیکن آج ہم جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو سامنے لا رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے نہ آیا ہو اور جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کے اس پہلو کو شاید آپ لوگ ماننے کو بھی تیار نہ ہو یہ کیا بات ہوئی کیوں ایسا کیوں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کے اس پہلو کو لوگ تسلیم کرنے میں شدید دکت محسوس کریں گے اس سے پہلے کہ آپ سے جنرل پرویز مشرف کی شخصیت کے اس پہلو پہ بات کریں آئے چلتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور وہ بھی سرکاری دستاویزات کے ساتھ مشرف کی شخصیت کے اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں پاکستانی سیاست اور حکمران کیا کیا رنگ ڈھنگ رکھتے ہیں یہ سمجھنا اب کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا کیونکہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہاں کا عام وطیرہ ہے پاکستانی سیاست کا ایسا ہی ایک اچھوتا کردار ہیں سابق صدر جنرل ریٹائیٹ پر ویز مشرف جنہوں نے اپنے دور حکومت میں رجت پسندی اور بنیاد پرستی سے جنگ اور روشن خیالی کا نعرہ لگایا اسی نعرے کی بنیاد پر وزیرستان، اسواد اور لال مسجد اپریشن بھی کیے اور محذب دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ مذہبی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے خلاف سینہ سپر ہیں لیکن انہی پرویز مشرف کی شخصیت کا ایک رخ ایسا بھی ہے شاید جسے سن کر اور پڑھ کر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ ہو جی ہاں جنرل پرویز مشرف نے دوہزار ایک میں نظام سلات کے قیام اور عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر مساودہ تیار کروایا جسے آرڈیننس برائے قیام حزبہ کا نام دیا گیا بعد ازاں وزارت مذہبی امور زکاة و اشر نے اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر سانی اور سفارشات کے لیے بھی بھیجا گیا اس ٹرافٹ میں لکھا گیا تھا کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل نواسی کی شک ایک کے تحت اس آرڈیننس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں حزبہ سے مراد ایک ایسا نظام لیا گیا جو ملک میں اسلامی طرز زندگی کے نفاذ اور عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا قیام عمل میں لاسکے یعنی برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دیں اس آرڈیننس میں فیڈرل حزبہ آتھارٹی کے قیام کے ساتھ ساتھ صوبائی زلعی اور تحصیل سطح پر حزبہ بورڈز کا قیام عمل میں لانے کی سفارش کی گئی جس کی نگرانی وزارت مذہبی امور کے سپرد ہوتی جبکہ ان بورڈز کا ایک پورا نظام اور خد و خال بھی وضع کیا گیا جو لوگوں کو پانچ وقت نماز، تراوی، افطاری اور جمعے کی نماز کا پابند رکھنے خلاف شریعت کام کرنے پر سزاؤں کے تعین اور سفارشات پیش کرنے کے مجاز بھی ہوتے ہیں اس آرڈیننس میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ایک ماہ کی قید، پانچ ہزار جرمانہ، انتالیس کوڑے اور دیگر سزاؤں کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سزا اور سرکاری اداروں سے شریعت کی پابندی نہ کرنے والے افسران کی نشان دہی اور برطرفی کا تذکرہ بھی موجود ہے تاہم نائن الیون کے واقعے کے بعد اس آرڈیننس پر عمل درامت نہ کیا جا سکا اور سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف امیر المومنین بننے سے رہ کے آرڈیننس کے صحیح اور غلط ہونے کی بحث سے کتا نظر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جنرل مشرف کو ایک روشن خیال متدل اور لبرل شخص کے طور پر لیا جائے یا در پردہ جنرل زیا اور مذہبی رجت پسندوں کا پیروکار اس ملک میں کسی بھی شخص کی مذہبی آزادی سے کسی کو انکار نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پرویز مشرف واقعی ایک روشن خیال متدل اور لبرل پاکستان کے علم بردار تھے جیسا کہ ان کے حامی دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ایسا ہی کرنا مقصود تھا تو پھر طالبان اور بنیاد پرستوں کے خلاف پرویز مشرف کا اعلان جنگ اور بلند بانگ دعوے کس تناظر میں دیکھے جائیں جی آپ نے رپورٹ دیکھی سبتال خان صاحب یہ کیا بات ہوئی یہ کسی رپورٹ ہوئی یہی تو بات ہے یہی تو بات ہوگی آج اسی پہ تو بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا یہاں پر بری انکریسٹنگ چیز نکالی ہے آپ نے یہ اچھا شریف یہ ہیں ڈاکومنٹس ہیں یہ اپریل دو ہزار ایک کے دو ہزار ایک اپریل اب یہ وہ وقت تھا کہ جب تنہ تنہا جنرل پرویز مشرف اس ملک میں بلا شرکت غیر حکومت کر رہے تھے ان کا کوئی وزیراعظم نہیں تھا اس وقت دو ہزار دو کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے اب یہ جو مسابدہ ہے قانون یہ سالہ سسٹم سالہ این امر بالمعروف این نہیں منکر اب یہ سفارشات کے لیے بھیجا جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں میرے خیال میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی اس میں جو ایک بات جو ایک اس زمن میں آتی ہے جو ذہن کو قبولیت کے قریب آتی ہے وہ یہ ہے کہ چار ماہ بعد ہی نائن الیون ہو گیا تمام دنیا بدل گئی ساری دنیا بدل گئی تو میرے خیال جنرل پرویز مشرف بھی بدل گئے مچہ خان صاحب اس میں آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جنرل مروف جب آئے اس وقت ایک اور جن صاحب کو انہوں نے اٹھایا جو آج کل ہمارے وزیر آزم نواز شریف صاحب وہ بھی اس دور میں چل رہا تھا کہ امیر المومنین بننے کی خواہش رکھتے ہیں ہاں ان کا خواہش کھا پارلیمنٹ میں امنڈمنٹ بھی اس طرح کی وہ لارے تھے میں خل یہ ایک اسی طرح کا ڈراف جنرل مشرف کے سامنے بھی پیش کیا گیا ہوگا عمر بالماروب اور نہیں ان المنکر اور جب بھی کوئی حکمران پاکستان میں آتا ہے تو مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جنرل مشرف دو ہزار ایک میں جیسے آپ نے کہا آل پارفل تھے اس وقت وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے میں نے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے اور مذہب کا استعمال بہت آسان ہوتا ہے اگر پاکستان کی آپ تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں ہر چودہ آگست کے وقت ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی نے نواقی ایک لبرل سیکولر انسان تھے گیار آگست کی ان کی سپیچ اس کو بہت سائٹ کیا جاتا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اس نارے پہ پاکستان بنا تو وہ ڈیبیٹ چلتی آ رہی اور اگر آپ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں تو ذلفقار علی بھٹو صاحب ایک لبرل سیکولر سوشلسٹ لے کے آئے سارا منشور ان کی پارٹی کا اسی طرح بنا لیکن جتنی اسلامی ترامیم پاکستان کے آئین میں ذلفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی شاہدی کسی کے دور میں اور ساتھ آپ نے اپنی ریپورٹ میں ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا جنرل مشرف کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے جنرل زیہ الحق کی بھی تصویر دکھا دی جنرل زیہ الحق بھی اسی چیز کو کنٹینیو کرتے رہے چلتے رہے ہاں جو آپ نے بات کی کہ اس کے چند ماہ بعد نائن ایلیون ہو گیا تو آبیسلی چیزیں بدل گئیں انٹرنیشنلی آپ کے اوپر پریشر آیا کھا گیا کہ لیکن ذلفکار علی بھٹو صاحب کا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایز ای سیکلر ایز ای لیبرل ایک روشن خیال ہونا اس میں مجھے آپ سید منور حسن صاحب لگے ہیں اسلام میں جماعت اسلامی کے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غیر ملکی جریدے کے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ گو کہ ذلفکار علی بھٹو ایک سیکلر تھے لیکن وہ اسلامی امہ کو لیڈ کر رہے تھے اس نے اسلامی کانفرنس بھی انہیں کے دور میں منقد ہوئی تھی بے رہیس جو چینرل پرویز مشرف ہے ان کے بارے میں سید منور حسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی پرسپیکٹیو بھی نہیں ہے یہ ایک تقسیم شدہ شخصیت ہے یعنی کہ ایک جگہ پر یہ اسلامی اقدار کا مذاق اڑاتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر یہ اپنے آپ کو سید زادہ کہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے کمیٹمنٹ مذہب کے ساتھ میری کمیٹمنٹ کچھ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں سید زادہ ہوں یہ سید منور حسن صاحب نے قائل ملکی جریدے کو انٹرویو میں بھی بات کی تو اس وقت جب آپ نے کہا نا کہ جنرل پرویز مشرف بڑا اچھا حوالہ دیا سید منور حسن صاحب کی جو آپ نے بات کو کوٹ کی اس میں ہمیں ایک اور چیز دیکھنی پڑی یہ جو طاقت ہوتی ہے پاور کی ٹرپنگز ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت کم طور کر دیتی ہیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آپ مکے لے راتا ہوا ایک شخص بہت مضبوط ہے وردی پہن کے سینہ چھاتی باہر نکال کے چل رہا ہے ساتھ آپ پاور کی ساری ٹرپنگز بھی دیکھتے ہیں ان حالیہ بھی واقعات نے ظاہر کیا ہے کہ نہیں دل ان کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے اسی پہ گفتگو جائی رہے گی عشر شریف صاحب کے ساتھ وقفے کے بعد ویلکم بیک ٹو دی شو عشر شریف صاحب آپ ہمیں گفتگو جائی رکھیں جب ہم بات کر رہے تھے کہ پاور کی ٹرپنگز ہوتی ہیں اور مذہب کا استعمال مختلف حکومتیں کرتی ہیں ریاست کرتی ہیں اس پہ بڑا ایک فیمس کوٹ ہے مذہب کا آپ نام استعمال کریں اور عوام کو آگے لگا دیں جس امپورٹنڈ ڈاکومنٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ جنرل مشرف صاحب جب نئے نے آئے دوہزار ایک میں آل پاورفل تھے تو وہ بھی اسی ڈگر پہ چلنے لگے تھے جو زیاء الحق کی کنٹینیویشن تھی مدلہ اپنے ریاستی امور چلانے کے لیے اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا استعمال کر لیا جاتا ہے جو کہ پچھلے پینسٹھ سال سے ہم ریاستے پاکستان میں ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں اور آج جو بھی ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں چودری اسلام کا واقعہ دیکھ لیں اس میں جس نئی ملہ کی ایڈنٹیفیکیشن ہوئی ہے جس مدلسے سے ہوئی ہے وہاں پہ پہلے بھی ایک سوسائٹ بومبر تھا لیکن ہماری ریاست اس کا کچھ نہیں کر سکی مدلسہ ریفارمز کے ہم نے بہت سارے پروگرامز چلائے لیکن اس کا ہو نہیں سکا اس کی بنیادی وجہ منور حسن صاحب کا آپ نے ذکر کیا اس کیس میں تو منور حسن نے آکے چودری اسلام کی شہادت کے بارے میں بیان بھی دیا جنب پرویز مشہر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک کتے کا نام بھی بسکی رکھا ہوا تھا برینڈ آگے لگایا تھا کہ نہیں برینڈ اگر لگاتے تو کتہ بدلنا پڑتا ہے لیکن دو کتے تھے ان کے پاس میرے خواہد ابھی آج کل تو وہ جرمن شیپرڈ لے کے گولف کار کھلتے لیکن یہ پچھلے دور کی میں بات کروں جو پودلز ہوتے تھے ان میں سے ایک کتے کا نام انہوں نے بسکی رکھا ہوا تھا آپ سیکھی کریں شاید کسی دوسرے برینڈ پر وسکی کے ہی کسی برینڈ پر دوسرا نام بھی ہو اور دوسرا ایک اور کہا جاتا تھا فوج میں ان کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ ان کو کوبوئے کہا جاتا اگر ویسٹرن سٹائل میں رہتے تھے ویسٹرنائزد ہوتے تھے اور پھر وہ خود بھی یہ اس میں ستار خان صاحب ہم لوگ اکثر جو لبرلزم اور سیکلرزم کا آرگومنٹ کسی کے لائف سٹائل کے ساتھ اسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا جنرل مشرف صاحب جیسے آپ دکھا بھی رہے ہیں تصاویر بھی دکھا رہے ہیں کتے اٹھائے ہوئے ہیں اور باقی ان کا ڈریس کوڈ بھی ویسے اور باقی آپ کچھ اور چیزیں بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جب اندھیرہ ہو جاتا تھا اس کے بعد کس طرح کے مشاغل ہوتے ہیں ان چیزوں سے کوئی لبرل اور سیکلر نہیں بنتا لیکن ایک ایڈیولوجی ہوتی ہے ایڈیولوجی ہوتی ہے صرف یہ وسکی اٹھانے سے جو کتہ ان کا تھا اٹھانے سے آپ لبرل سیکلر کا امپریشن نہیں دے سکتے جو مشرف دور میں جتنی ریلجیس پارٹیز بنی ملیٹنگ گروپس بنے اس پر تو ہم نے آج تک بات نہیں کی ایک طرف دہشتگردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی دوسری طرف مذہبی جماعتوں کو آپ پروموٹ کر رہے تھے دوسری طرف ملیٹنگ گروپس بھی یعنی کہ آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار دو کی آپ الیکشن کی مثال دیں گے کہ وہاں ایم اے میں بنی تھی متحدہ مجلسیں عمل بنی تھی اور پھر یہ بات آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے کہ اس ایک وقت میں جو پرفومنس تھی یہ دینی جماعتوں کی دینی مذہبی جماعتوں کی پرفومنس جو تھی وہ میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو ان کی پرفومنس گئی تھی جو گیارہ پوائنٹ چار پرسنٹ جو کہ گیارہ پاکستان کی تاریخ میں دو یا تین پرسنٹ ہوتی ہے دو یا تین پرسنٹ ایفریج جاتی ہے لیکن مشرف صاحب کے دور میں جو پہلا الیکشن ہوا دو ہزار دو میں اور یہ ہوا کیسے تھا نائن الیون ہو چکا تھا اس کے بعد الیکشن آ رہے تھے یہی ہے نا حالات اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ لبرل ہو جاتے تھے کبھی پرو ریلیجیس فورس کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا پہلی دفعہ جو آپ نے گیارہ پرسنٹ کا اتنے ووٹس جس طرح سے منور کیے گئے اس الیکشن میں ان کو لاکھے وہاں پہ بٹھایا گیا خان صاحب یہ مسعودے کی ذرا مجھے کاپی دکھائیں نا آپ اس میں جو چیز آج اس مسعودے کو آپ سامنے لے کے آئیں یا عوام کے سامنے لے کے آئیں یہ وہی مسعودہ ہے جو کہ طالبان آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ وہی مسعودہ ہے جو القاعدہ کا بلوپرنٹس اتنا ملے ہیں اس میں یہ چیزیں لکھونے ہیں انتالیس کوڑے لگیں گے اگر وہ چیزیں نہیں ہوئے وہی ساری چیزیں ہیں طالبان بھی مانگ رہے ہیں القاعدہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہی چیزیں ہیں اور یہ وہی منشور ہے جو جنرل مشرف صاحب آگے لے کے چل رہے تھے اور ایک طرف وہ القاعدہ اور طالبان کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے دوہزار ایک کے بعد اور دوہزار ایک جس وقت یہ مسعودہ بنا اس وقت شاید ان کی یہ سوچ تھی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاستی امور چلانے کے لیے اور اپنے دور کو طول دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں مجبوری بن جاتی ہوتی ہیں بہر ایس یہ اگر وہ سیکلر تھے لبرل تھے تو شاید ان کی مجبوری نہیں ہوگی مجبوری تھی اور ایک کمزور شخص ثابت ہوئے ہیں جنرل مشرف صاحب جو آپ تصاویر دکھا رہے ہیں مکہ دکھا رہے ہیں جنرل مشرف کے اپنے بیک گراؤنڈ میں وہ ایک واقعی کمزور انسان تھے اور اپنے جو حکومت تھی اس کو طول دینے کے لیے اس طرح کیا اور بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے اگر آپ صرف رائز آف ملٹنسی دیکھتے ہیں جو آپ کے ٹرائبل ایریاز میں بھی وہ ساری جنرل مشرف کے دور میں بھی ہاں ایک تنکنگ میں ان کی چینج آئی تھی دوہزار ٹین پہ جب ان پہ حملے ہوئے تھے لیکن وہ ایک پرسنل ان کی چیز آئی تھی دوہزار ٹین میں ان پہ حملے ہوئے تھے میں نے اس کو ڈیل کرنا ہے لیکن دوہزار ٹین میں دوہزار ٹین میں تحریک طالبان پاکستان دوہزار ٹین میں مختلف گروپس اس کے یونائٹ ہوتے ہیں بنتے ہیں اور بھی دوہزار ٹین میں آپ دیکھیں ایک بڑی اچھی کتاب آئی ہے درڈ سٹنگر ساغہ کرنل امام کے ساتھ ایک اور کرنل صاحب کام کرتے تھے اس وقت آئی ایسائی کے سیل میں انہوں نے لکھی اگر دوہزار ٹین میں آئی ہے وہ آپ کتاب دیکھیں دیکھیں کہ پڑھیں آپ پڑھیں آپ اس کو دیکھیں اس کو آپ کو جو ریولیشنز اس میں نظر آتی ہیں آپ کو لگے گا دوہزار چودہ میں جو حالات بننے ہیں اس میں وہی ساری جو آپ کے پاس بلوپرنٹس پڑھیں وہ ریپلیکیٹ ہوں گے نہیں میں وہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایک وقت میں انلائٹنڈ موڈریشن انلائٹنڈ موڈریشن اس کا کونسپٹ بھی یہ خالق ہے نا یہ خالق نہیں ہے انہوں نے باہر کے مختلف ممالک سے دوہزار ایک کے بعد میں کہا کہ نہیں تھی بہت سارے ڈالرز آ رہے تھے کہ ہم نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم او آئی سی میٹنگ ہو رہی تھی ملیشیا میں وہاں پہ انہوں نے ٹائم پہ انہوں نے ایکسٹریل نہیں کیا جہاں میں ساروں کو کہا گیا کٹھے ہو کہ جناب اب کیونکہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے اور مذہب کے ساتھ اسوسیٹ ہو رہے تو ہمیں انلائٹنڈ موڈریشن اپنا ایک ایمیج پریزنٹ کرنا ہے جس کے لیے بھی بہت سارے ڈالرز آئے تھے تو یہ ٹرمز ان کی ایجاد کردہ نہیں تھے ان کو دی گئی تھی کہ اب آپ اس سٹریٹیجی پہ چلنا شروع ہو جائیں اور ان حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اچھا لیکن یہ بات ہے نائن الیون سے پہلے ان کو ایک آدھا مہینہ ہوا تھا اکتوبر میں آئے تھا نا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں تشریف رہے تھے جنہم ارمین مشرف صاحب اگر تاریخیں ہمیں یاد ہوں تو تو دسمبر انیس سو نینانوے میں جب ان پر انٹرنیشنل پریشر آیا تھا کہ ان کا جو انڈیا کا تیارہ ایٹ ون فور اگوا ہوا تھا کابل میں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا حرکت المجاہدین کو بین کر دو تو انہوں نے ریجسٹ کیا تھا یہ وہی مشرف تھے جنہوں نے ریجسٹ کیا تھا لیکن یہ ایک اور مشرف کی بات کرتے ہیں وہاں سے جس وقت چھٹ کے آئے تھے جیش محمد کے لوگ اور سارے ان کو آپ کے یہاں پہ اسلامباد کے ایک ہوتل میں وی وی آئی پی پروٹوکال دیا گیا تھا جو ڈبل کیبنز آپ کو نظر آتی ہیں چلتی کالے رنگ کی اور پیچھے گنز لیتے ہوئے بھائی ان کی جان کو خطرہ ہے کن کی جن کے آپ بات کر رہے ہیں جو وہاں سے چھٹ کے آئے تھے اور اس کے بعد بھاولپور میں آپ نے ان کو سیٹل کیا اور ایک اور چیز ہے میرے پاس ایک اور چیز ہے دینیل پرل کے مرڈر میں ان وارڈ وار عمر صحیح شاہ کے آپ کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی آ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو برگیڈیا ریٹائر جاج شاہ جو کے بعد پنجاب کے ہوم سیکٹری بھی رہے اس کے ساتھ تعلقات نکلتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بی بی کے مرڈر کی آپ پر انویسٹیگیشن کھولنا شروع کریں تو یہ وہی سارے لنکجز ہیں عمر صحیح شاہ برگیڈیا ریٹائر شاہ کاری صحیح اللہ اکتر جو جنرل مشرف کے لیکن دوسری جگہ آپ یہ بل رہے تھے اکتوبر دو ہزار گیارہ میں اکتوبر دو ہزار گیارہ میں سپٹمبر میں نائن الیون ہوا تھا سپٹمبر سپٹمبر کو نائن الیون کرتے ہیں تو اکتوبر کی میں بات کرنا دو ہزار گیارہ کی دو ہزار گیارہ دو ہزار ایک سوری تینکیو عرشہ شریف یہ کھر بات ہے اگر چلیں تو ایف آئیے نے ایک ریٹ کی تھی جہاں دو فیزیشن جو تھے دو سائنٹس جو تھے ان کے نام تھے سلطان بشیر الدین محمود اور چوری عبد المجید ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو کے عوالستان بھی گئے تھے ان کے اوپر الزام تھا جو اسامہ بان لادن سے ملنے گئے تھے بعد میں بات یہ نکلی کہ ان کو وہ شاید اس قابلی یہ اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ طالبان کی کوئی مدد کر سکیں نیوکلر ٹیکنالوجی میں لیکن یہ دوسری جگہ یہاں بھی جاتے تھے جہاں انٹرنیشنل پریشر آتا تھا ایک جگہ ریزسٹ کرتے تھے لیکن دوسری جگہ یہ ان کے کہنے میں بھی آ جاتے تھے اور اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا جن کا بات میں پتہ لگتا تھا کہ وہ اہلیت رکھتے ہی نہیں لے جی بقفہ لکھتے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر پاپسی پہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی بلکم بیک ایک دوسرے قریب ہو کے اپنے خیالات کو بھی ایک دوسرے سے قریب رکھ کے ہمیں ایک مہمان علامہ امین رشد صاحب نے مہمے جائن کیا میں ان سے مخاطب ہوں تھوڑی دیر کے لیے علامہ صاحب اس وقت جو ہم نے ایشو اس وقت اٹھایا ہوا ہے وہ ایک ایسا مسابدہ قانون ہے جو دو ہزار ایک اپرل دو ہزار ایک میں تیار ہوا تھا اور یہ سسٹم جو سالہ اور ام بالمعروف نہیں منکر کے نام سے تھا تو یہ ایک اس وقت کی بات ہے جب تنہ تنہا جنرل پرویز مشرف اس ملک پر حکمات تھے اور بڑے پاور میں تھے اثر و صوف رکھتے تو ایک سیکولر ایک لبرل اور ایک انلائٹنڈ موڈریشن کی بات کرنے والا جب اس طرح کے مسابدہ قانون تیار کر لیا تھا نافذ العمل اس لیے ہو سکا کہ چار مہینے بعد نائن الیون ہو گیا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں عرشت شریف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے تو آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سو فیصد اس بات سے متفق ہوں کہ گزشتہ 63 سالوں میں جتنے بھی حکمران آئے چاہے وہ فوجی حکمران ہوں یا سیاسی دونوں نے اسلام کو صرف اور صرف اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا جبکہ پریکٹیکلی ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق اسلام کی روح سے اسلام کی تعلیمات سے یا ان تعلیمات کے نفاظ سے نہیں تھا ہوا یہ کہ جن جن لوگوں کو اقدار ملا انہوں نے ماہول دیکھا کہ کس ماہول میں وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اقدار کو کھینچ پکتے ہیں اس چیز سے مبرہ کہ وہ سیکلر ہیں لبرل ہیں یا کچھ بھی ہیں یقین میں ایسا ہے دیکھیں نا آپ دیکھیں جب مشرف سال صدر بنے یا انہوں نے اقدار پر پتلا کر لیا صدر بنے سے پہنے تو اس وقت جو انہوں نے سب سے پہلا میسیج دنیا کو دیا وہ یہ تھا کہ میں خطوں کے ساتھ بھی کھینتا ہوں میں شراب کباب وغیرہ سے بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ جو امپریشن انہوں نے دیا وہ کس بات کی غمازی کرتی ہے لیکن اس کے فوراں بات جب انہوں نے ایم ایم اے کو صبح خیبر پخل خانے اور بلوشتان کے اندر ووٹ دلوائے اور ان کو اقتدار سون پا تو اس وقت بھی ان کے مقاطد یہ تو نہیں کہ جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں ان کو سامنے لائے جائے بلکہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مغرب کو یہ بتانا مقصود تھا وزیر داخلہ چودری نسار کا مذاقرات کا جواب گولی سے دینے والوں کے خلاف اعلانی جنگ کہتے ہیں آئین کے دائرہ کار میں رہ کر اور ملکی وقار کو مرہوت خاتے رکھتے ہوئے مذاقرات کریں گے شانگلہ میں وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کے کافلے کے قریب دھماکہ شہ پولیس اہلکار جاموہک بشاور کے علاقے برد بھیر میں فائنگ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں مشتاق سمیت تین افراد چل بسے چودری اسم کی شہادت اور سی آئی ڈی اہلکاروں کی خدمات کے اعتراف میں تمام سی آئی ڈی اہلکاروں کو ون سٹپ پروموشن دی جائے گی آجی سندھ کالان اگر تمہارے پاس کوئی آپشن ہیں تو وہ دو ہی ہیں یا یہ گروپ ہے یا میں ہوں جب آپ چاہے سیکولر ہو چاہے زیاالحق کی طرح سے اسلام کا آپ نے نقاب ہوڑا ہوا ہو دو نصور تمہیں اسلام کا نام جب اس طرح کے مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس چیز کو تو پھر سب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں یہ علامہ صاحب آپ کی بات ہوئی آپ نے بات کی علامہ صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے سیکولر ہو چاہے مذہبی روجانات رکھنے والا ہو کوئی بھی ہو وہ صرف اپنے مقاصد اپنے اقدار کو طول دینے کے لئے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ تو خان صاحب ہم نے بات کیا علامہ صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا اگر ہم اس کی کانٹرڈکشن پر چلے جائیں مشرف کتابیں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی سپیسیفک بات کر لیں کہ سپیسیفک بات ایسے کر لیں کہ اس ڈاکومنٹس کی بیس پر مسابدہ قانون کی بیس کے اوپر کہ کس کس جگہ پر انہوں نے ایک مذہبی روجانات رکھنے والے شخص کا اکاسی کی اور کس کس جگہ پر انہوں نے ایک لبرل ہونے کا ایک ثبوت دیا کیا سب سے بڑا ثبوت تو آپ خود دکھا رہے ہیں دوہزار ایک میں آتے ساتھ ہی عمر بالمعروف نہیں انی المنکر کا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے آپ لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد ایم ایم میں علامہ صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو جہادی انڈسٹری جو اس ملک میں پروسپر ہوئی جو آپ کا ایک مختلف اداروں کا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور بہت پروفیٹیبل بزنس ہے یہ جو جہادی انڈسٹری چل رہے ہیں اور جنرل مشرف صاحب بھی اسی اسٹیبلشمنٹ میں اسی طرح سے آگے آئے تھے اور وہی ان کی انڈاکٹرینیشن بورا ٹریننگ کا جو ایک سلسلہ تھا جنرل مشرف کا اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتے تو جو آپ نے اقتدار میں بیٹھ کے اپنے اوپر ایک سیکولرزم کی اور لبرلزم کی چادر اوڑنے کی آپ نے کوشش کی اچھا یہ بتائیے ارشا شریف صاحب یہ بتائیے کہ اگر کل کو کل کلاں کو اگر ایک ٹرو اسی سپریٹ میں اگر کوئی سیکلور آیا تھا لبرل آیا تھا ان نائٹر موڈریشن کی بات کرتا ہے تو ہم تو یقین تو نہیں کریں گے پہلے تو یہ بات ہے ہم یقین نہیں کریں گے تاریخ ہے خان صاحب ہم کیوں نہیں یقین کریں گے ہم پہلے یقین نہیں کریں گے ایک پاتھ آیا تھا ذلسکار علی بھٹو آیا تھا ذلسکار علی بھٹو کے ہم جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہم جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں جو ماضی قریب میں جو ایک مثال ہمارے سامنے آئی تھی جس کا ایک بات ہے ثبوت سامنے آ گیا کہ وہ کس قسم کا سسٹم لانا چاہتے تھے اس لیے نہیں کہ وہ سسٹم کو پسند کرتے تھے اس لیے کہ اپنے اقدار کو طول دی جائے اور کیونکہ پرو ریلیجیس انسٹیوشن کا تعلق تھا اس وقت ان کو کیا ضرورت تھی یہ لے کے آنے کی اس وقت اگر یہ لے کے آئے ہیں کیونکہ وہ اس پہ بلیز کرتے تھے ادارے کا ساتھ تعلق تھا وہ پرو ریلیجیس ادارہ تھا اور لوگ بھی مذہب کو دیکھیں لوگوں کو اب بھی مذہب کی بات کریں لوگ اب بھی اترامن اس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کی بات پہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی یقین کرنے کی اس پہ آ جاتے ہیں تو اس ایک وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے طول دینے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو محبت ہوگی میں اس بات سے اگر ہی نہیں کروں گا کہ جنرل پروید مشرف ایک مذہبی روجانات رکھنے والے شخص تھے جتنے ان کے ایکشنز تھے جتنے ان کے ایکشنز تھے اس سے پروموٹ تو ساری آپ کے ملیٹنسی ہوئی ہے جہادی انڈسٹری آپ کی پروموٹ ہوئی ہے ملک میں ملیجیس پارٹیز کو پروموٹ کرتے رہے ہیں مسئلہ ان کے ساتھ یہ رہا نا ملیجیس پارٹی آپ نے کون سی پروموٹ کی مسئلہ یہ رہا ان کے ساتھ مسئلہ یہ رہا کہ آپ خود یہ کہتے رہے ہیں ہم بھی یہ کہتے رہے ہیں باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک مذہبی روجانات کی طرف چلے گئے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہو حالات کی نزاکت دوہزار ایک میں چار ماہ قبل حالات کی نزاکت آپ نے کہا کہ امیر المومنین کا جو خیال تھا نواز شریف کو اب امیر المومنین آپ کوئی موڈرن سسٹم میں تو نہیں بن سکتے یہ ڈیموکریسی آپ کو امیر المومنین تو نہیں بننے دے گی تو نواز شریف کو نہیں بننے دیا تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا امیر المومنین آپ اسی طریقے سے بنیں گے آکے پہلا کام آپ یہ کر رہے ہیں جو گرافٹ آپ دکھا رہے ہیں اگر 9-11 نہ ہوتا تو آج طالبان بات بڑی اچھی ہے جو آپ نے آئے ڈاکومنٹ لیا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر 9-11 نہ ہوتا اور امریکہ کا ہم ساتھ نہ دیتے تو پاکستان میں طالبان اور الکایدہ کا ایشو نہ ہوتا بلکل نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس وہی مسعودہ پڑا ہے جو طالبان اور الکایدہ کا مسعودہ تھا جو کہ جنرل مشرف میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کے ساتھ محبت نہیں تھی اس سسٹم کے ساتھ لیکن اس سسٹم سسٹم تقویت دے رہا تھا یہ کیا بات ہوئی یہ میں نے پہلے کہا یہ کیا بات ہوئی سسٹم ہی کی تو پیداوار ہے میں یہ پہلے بات کہہ رہا ہوں یہ سوچ جو ڈھونگ آپ نے رچایا ہوا تھا لبرالزم سیکولیرزم کا وہ سوچ آپ کی غمازی کر رہی ہے اس سسٹم کی غمازی کر رہی ہے میں نے کہا آپ سے میں یہ بات کہہ رہا کہ آج کے مارڈن ٹائم پہ جو ڈیموکریسی چل رہی ہے اس ڈیموکریسی میں آپ امیر المومنین ہی بن سکتے آپ امیر المومنین اسی طرح کے مصابدہ قانون کے حضر اسی طرح کے آرڈیننس آئیں گے تو آپ امیر المومنین بنیں گے اس لیے انہوں نے شاید اس چیز کا سہارہ لیا ہوگا میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں بلکل اس کا سہارہ اسی لیے لیا ہے کیونکہ وہ ایک انسٹیوشنل انپوٹ آئی تھی جنرل مشرف نے تو بیٹھ کی ہے ساری لائنیں نہیں لکھی ان کو آکے بریف دیا ہوگا آپ ایڈیٹر انویسٹیشن ہے چار رپورٹر اب ہماری بحث تو چل رہی ہے تھوڑا سا ہم ایک پیکج دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مشرف ایکچولی سیکلر تھے ایک روشن خیال طبیعت تھی یا مذہبی روجانات رکھنے والے تھے یہ ذرا پیکج دیکھ لیجئے وہ بحث میں شکم مجھون لوگوں میں سے لگتے ہیں جن کی انٹینشن تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام آنا چاہیے لیکن وہ کر نہیں سکے اس ملک کے وہ سربراہ تھے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے وہ سربراہ تھے تو ظاہری باتیں انٹینشنز ان کی تھی شرف صاحب بازات خیال تھے اس نے اسلام کا فروغ اس نے کبھی نام ہی نہیں لیا کبھی سلسلے میں اس نے کوشش ہی نہیں کی بڑی سے لیبرل تھے وہ چاہتے ہیں جیسے اسلام پریٹس کرنا وہ کر جیسے نہیں کرنا مذہبی روزان نہیں تھا ان کا وہ موڈریٹ کا نعرہ لگاتے رہے جی وہ کہہ رہے تھے نا کہ اسلام کا فروغ پاکستان میں مذہبی انسان تو کسی طور بھی نہیں تھے وہ اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ای تینک سو کہ میڈیا پر بھی کبھی یہ نہیں آیا کوئی مذہبی انسان تھا نہ ان کے کسی عمل میں تھا نہ انہوں نے ایک ایسے ترجیحات پیش کی وہ نہیں چاہتے تھے اگر جتنا عرصہ انہوں نے گزارا آئی آپ کے سامنے ہی ہے اسلامی ملک جو ہوتا ہے وہ اس طرح کرنی ہوتا ہے جو انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں پروید مشرف جو تھے وہ آزاد خیال تھے وہ تو مکمل طور پر جانا پاکستان کو جو سیکلور آپ کہہ لیں روشن خیال کہہ لیں وہ وہ بنانا چاہ رہے تھے جنرل مشرف 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 صاحب وہ چاہتے کہ یورپین نظام ہو جس میں جو کوئی کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی بھی کچھ نہ کہیں جو مشرف کا دور تھا ترقی ویسے ہی ہو لیکن اس سے ذرا جو ہے نا فہاشی اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے یہ پیکج دیکھا لوگوں کے تاثرات دیکھے جنرل پروید مشرف کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا عرشد عرشد شریف صاحب ہمیں ایک منٹ کے بعد پھر دوبارہ وقفے کی طرف جانا پڑے گا آپ کہیں گے کہ یہ بار بار وقفہ آیا تھا یہ کیا بات ہوئی حالانہ کہ ہم دو بندے بیٹھے ہوئے تو زیادہ تر جو خیالات تھے وہ یہی تھے کہ لوگوں کے لئے حیرانگی کا یہ سبب تھا کہ لوگ حیران ہوئے کہ مشرف جنرل پرویز مشرف جس جنرل پرویز مشرف کو لوگ جانتے ہیں کیا وہ اس طرح کا آرڈیننس لارہ تھا اور اس وقت لارہ تھا جب وہ تنہ تنہا اس ملک کا حکمران تھا ہمیں وقفہ لینا پڑ رہا ہے علاقہ نہ عرشہ شریف صاحب اس کے لئے تیار ہوتے ہیں نہ میں تیار ہوتا ہوں نہ آپ تیار ہوتے ہیں لیکن ہماری کوئی مالی مجبوری ہے جس کے تحت ہمیں وقفہ لینا پڑتا ہے وقفہ واپسی پہ ہم اپنی گفتوگو وہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں اس وقت ویلکم بیک عرشہ شریف صاحب ہم بات کیا کر رہے تھے ہم بات یہ کر رہے تھے ہران کر دینا ملی کوئی بات جنرل مشرف کی پرسنیلٹی میں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے باہر کے لیڈرز سے ملنا ہوتا تھا بیرونی دوروں پر جانا ہوتا تھا باہر کے ممالک جو کہ فضا نائن لیون کے بعد چینج ہو چکی تھی ان کو کوئی میسیج دینا ہوتا تھا تو اس وقت جو مال مارکٹ میں بک رہا تھا وہ لیبرلزم اور سیکولرزم کا بک رہا تھا تو اس لیے وہ سارے لبادے انہوں نے اوڑے جو کہ لیبرلزم اور سیکولرزم کے تھے لیکن جب وہ بیٹھ کے اپنی اندرونی میٹنگز کرتے تھے جہاں میں بیٹھ کے پولیسیز بنتی تھی جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیا کیا لفظ کیا استعمال کرنا چاہیے معاف کیا یا کیا کیا جب وہ کلندسٹائن ڈیل ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور مشرف صاحب کی اور بیرونی ملک چلے گئے تھے وہ بھی سعودی اریبیا امریکہ بل کلنٹن انٹرنیشنل پریشرز تو سعودی عرب کو ہم کیا کہیں گے سعودی عرب تو ایک ایسا ملک ہے سعودی عرب بہت اچھا ملک ہے خانہ کعبہ جنرل مشرف صاحب کو بھی ماشاءاللہ یہ عزاز ہوں لے خانہ کعبہ ان کے لیے کھولا گیا اس کی چھت پر جانے والے سعودی عرب کی بات مانتے تھے کلیم کرتے ہیں کہ واحد پاکستانی لیڈر ہیں تو سعودی عربیا کا اگر آپ اس میں سارا رول جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایک سپریٹ پروگرام کرنا پڑے گا کہ کن کن مدارس کو فنڈنگ ہو رہی ہے ایون اسلامباد کے اندر مدارس کی بات دیکھیں نا یہ دیکھیں نائن الیون کے بعد جنرل پریز مشرف نے ایران کی جو طالب علم تھے ان کا مدرسوں میں داخلے پہ پابندی لگا دی تھی نائن الیون کے بعد یہ بھی ساتھ ہے نا دیکھیں ایک طرف ان کا پابندی آپ نے لگا دی پابندی آپ نے اناؤنس کر دی کتنے آپ نے مدرسے بند کیا یا کتنی ریفارمز آپ نے کی جو لاکھوں ڈالرز آئے وہ پیدر گئے لاکھوں ڈالرز آئے پیدر گئے بینڈ وہ آپ نے کہا کہ یہ میں نے پانچ ارگنیزیشنز بینڈ کر دی جس میں آپ نے جیش محمد کا بھی ذکر کیا وہ آپ نے بینڈ کی تھی کہ یہ آپ کو اوپر سے آیا تھا کہ جی انٹرنیشنل ہی آیا کہ جی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کو بینڈ کر دیں جو آپ کی بات تھی کانٹرڈکشنز کانٹرڈکشنز خان صاحب آپ نے جو بات کی تھی جنرل مشرف کی جو آپ نے بات کی تھی انٹرنیشنل فیز دکھانے کے لیے آپ نے کہا اچھا جی ہم نے بینڈ لگا دیا سب کے دفاتر چلتے رہے جس چندے پہ آپ نے بینڈ کیا کہ جی فانینشل ان کی مڈی لانڈنگ ایک منٹ کی بات ہوگی اس کے بعد آپ کی طرف چلا جاؤں گا میں اس میں ایک اور بات ہے اگر جنرل پرویس صاحب کی یہ بدلتی ہوئی طبیعت کو دیکھا جائے کہ کبھی مذہبی رجانات اور کبھی لبرل سیکلر تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ لبرل سیکلر طبیعت میں آتے ہوں یہ میری بات مزاق میں مت لیجئے گا لبرل سیکلر طبیعت کا مطلب ہے کہ میں نے دو کتے اٹھا لیے یہی بات تو سننا یہ کیا بات بھی میں نے تیس سیکنڈ دیا باقی تیس سیکنڈ آپ نے لے لیے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اس طبیعت میں ہوں گے سیکلر کے طبیعت میں ہوں گے وہ شام کے بعد ہوتے میری بات بے رہے گا میرے تیس سیکنڈ اپنی جگہ پر ہیں میں گھڑی دیکھوں تو جب وہ یہ اقدامات اٹھا رہے ہوں گے اب بھی دو چار قدم انہوں نے اٹھائے ہوں گے تو شاید ان پر وہ مذبیر و جانات رکھنے والی طبیعت حائل ہو گئی ہو بلیکل یہ بات ہے یہ ان کے قدم رک گئے تین چار قدم انہوں نے لیے پھر وہ مذبیر و جانات آگئے ان پر تو وہ رک گئے تو اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے بین کیا بعد میں دیکھا وہ فلوڈش کرتے رہے ریکاورٹ اگر انہوں نے ڈالی وہ ریکاورٹ کتنی تھی وہ ستہی قسم کی ریکاورٹ تھی وہ ستہی قسم کی وہ جزوی قسم کی ریکاورٹ تھی کونٹرڈکشن تھی کبھی یہ طبیعت اس پہ حاوی ہوگی کبھی وہ طبیعت جیسے میں نے جس کا مطلب ہے اچھا اس میں ایک اور بات بھی اگر آپ پرسنیلٹی انیلیسز پہ چلی پڑیں فوج میں جو ٹریننگ دی جاتے احمد رضا قصوری صاحب ذرا بات کر لیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب آپ سے ایک سپیسیفک سوال ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک بات کریں ایک ڈاکومنٹ پہ بات ہو رہی ہے ایک مسابدہ قانون پہ بات ہو رہی ہے جو اپریل دو ہزار ایک میں مسابدہ قانون تیار ہوا تھا اور اس مسابدہ قانون کے تحت جس کا نام جو مسابدہ قانون تھا جو آرڈیننس تھا وہ تھا سسٹم آف سالہ امر بالمعروف این نہیں ان المنکر اب یہ جو مسابدہ تھا تیار ہوا تھا یہ ریلیجز افیر منسٹری نے تیار گیا تو اسلامی نظریاتی کانسل کو تجاویز کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن یہ اپریل کی بات تھی دو ہزار ایک کی اور دو ہزار ایک ہی میں نائن الیون ہو گیا یعنی کہ چار ماہ بعد اب آپ کیا کہیں گے کہ اس میں تو کوروں کی سزا تک کی تجویز تھی اب آپ یہ کیا کہیں گے کہ ہم جس جنرل پرویر مشہر صاحب کو جانتے ہیں جو سیکلور اور انلائٹنڈ موڈریشن کی بات کرتے ہیں اور انہی کے دور میں ایک مسابدہ قانون تیار ہوتا ہے آپ قانون کو جانتے ہیں بہتر آپ کیا کہیں گے بڑا سپیسیف سوال ہے میرے آپ سے لیکن خان صاحب بات یہ ہے کہ ایک لائٹنڈ اپروچ منا اور بات ہے اور ایک دینی اصولوں کو لے کے چلنا اور بات ہے جو دین کے اصول ہیں وہ اللہ کے قوانین ہیں جس کو کوئی شک چاہے وہ کتنا بھی روشن خیال ہو اگر وہ مسلمان ہے اور راسترکل عقیدہ مسلمان ہے تو وہ ان سے انحراب نہیں کرتے ہیں لیکن احمد رضا قصوری صاحب یہ اس کا مسابدہ صرف مسابدہ رہا گیا نافذل عمل کیوں نہیں ہو سکا کیونکہ نائن الیون چار مہینے بعد ہو گیا تو تو یہ ایک اس کو آپ کیسے دیکھیں گے بات یہ ہے کہ جو مسابدہ جو ہے اگر اس کو آئینی شکل نہیں دی گئی تو مطلب ہے کہ وہ تو پھر آگیا پارلیمنٹ کا کیونکہ جب مسابدہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے نہیں دوہزار ایک کی بات کر رہا ہوں دوہزار ایک کی بات کر رہا ہوں دوہزار ایک میں جو ہے اپنا اگر وہ اسو تو پارلیمنٹ نہیں تھی جا اسو نہیں ٹھیک ہے وہ تو دوہزار دو میں آئی پارلیمنٹ تھی دوہزار ایک میں اگر وہ مسابدہ بنا تو اس کا اب میں تو دیکھیں کہ میں تو جنرل مشرف کا ساتھ کھڑا ہوا ہوں جب وہ اپنے ڈکلائن پر تھے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے آپ اس وقت میں ان کا ساتھ دے رہے تھے جب باقی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے لیکن میرا پوائنٹ وہیں پر ہے کہ جو امپریشن ہے جو خود پروید مشرف صاحب کہتے ہیں کہ انلائٹن موڈریشن اور سیکلور ہونے کا کہتے ہیں اور اگر وہ انہوں نے قدم اٹھائی لیا تھا تو نائن الیون ہائل ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ پروید مشرف صاحب بھی حالات کے ساتھ اپنے اس طرح کے روجانات اپنا جو رکھتے تھے اس کو بدلتے رہے شکریہ احمد رضا قصوری صاحب شکریہ آپ کا احمد رضا قصوری صاحب جو باقی قانونی معاملات بہت اچھی در سمجھتے ہیں اس کا واضح جواب انہوں نے نہیں دیا ہم اس جنرل پروید مشرف کی بات کر رہے تھے جس کا امپریشن جو جنرل پبلک کی پرسیپشن تھی کہ وہ ایک سیکلور ایک انلائٹن موڈریشن کی بات کرنے والا ہے اور مذہبی روجانات رکھنے والا بندہ نہیں ہے لیکن اس مسابدہ قانون کو جو نافذ العمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ چار ماہ بعد نائن الیون ہو گیا تھا ورنہ کیا تھا ورنہ یہ تھا کہ جو عشاء شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے مسابدہ قانون اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ اپنے اقدار کو طول دیا جا سکے اور اس کو اپنے جو ریاستی امور ہیں ان کو چلانے میں کسی قسم کی رکاورد نہ ہو اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے خدا حافظ